پنجاب کے بعد کے پی اسیمبلی بھی تحلیل وزیرالہ محمود خان نے اسیمبلی توڑنے کی سمری گزشتہ رات گورنر کو بھیجوائی گورنر غلام علی نے آج سمری پر دستخط کر دیئے وزیرالہ محمود خان کو نگران وزیرالہ کے تقرر تک کام کرنے کی ہدایت الیکشن کمیشن نے پنجاب اور کے پی اسیمبلی کے عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں گورنر پنجاب اور گورنر کے پی کو عام انتخابات کی تاریخ کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ ذراہ الیکشن کمیشن کے مطابق آئین کے تحت تین ماہ کے اندر عام انتخابات ہونے ہیں تاریخ میں پہلی بار صوبائی عام انتخابات کے لیے گورنر سے خط و کتابت کی جائے گی گورنر پنجاب اور کی پی عام انتخابات کی فائنل تاریخ کا فیصلہ کریں گے نگران وزیرالہ پنجاب کا تقرر لٹک گیا وزیرالہ اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہ ہونے پر معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جا پہنچا پارلیمانی کمیٹی نگران وزیرالہ کے تقرر کے لیے آج سے ایک کام شروع کرے گی تین دن میں اتفاقی رائے نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا تحریک انصاف کے مزید چونتی سرحکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور الیکشن کمیشن نے شیخ رشید سمیت پینتی سرحکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیا شاہ محمود قریشی، اسد کیسر، اسد عمر، فواد چہدری، اماد ازر اور پرویز خٹک کے ستیف منظور، شفقت محمود، شہریار افریدی، قاسم سوری، مراد سعید، عمر ایوب اور علی زیدی بھی نیٹ ڈی نوٹیفائی ہونے والوں میں شامل پی ڈی ایم کا قومی اسمبلی کی خالی نشستوں پر الیکشن نہ لڑنے کا اعلان مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں الیکشن میں حصہ نہ لینے کی وجہ آپ بعد میں بتائیں گے کون کس سے کرے گا اتحاد کس کا آئے گا میئر کراچی بلدیاتی انتخابات میں کوئی جماعت اکثریت حاصل نہ کر سکی پیپلز پارٹی بانوے سیٹو کے ساتھ پہلے جماعت اسلامی دوسرے اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر رہی سستہ تیل اور الین جی خریداری پاک روس انٹر گورنمنٹل کمیشن کے مذاکرات آج اسلامباد میں شروع ہوں گے پاکستانی وفد کی خیادت وفاقی وزیر سردار آیاز صادق کریں گے روسی وفد گزشتہ روز پاکستان پہنچاتا کوئیٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری سردی کی شدت میں اضافہ شدید سردی میں گیس کی قلت نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم سرد اور مطلع عبر علوت رہے گا اور پانچ رکنی قومی اتلیٹکس ٹیم دھاکہ میراثن میں حصہ لینے کے لیے روانہ دھاکہ میراثن کے مقابلے بیش جنوری سے ہوں گے قومی ٹیم میں دو خواتین بیشامل رابی آشک اور فرہد بانو ہاف میراثن میں پاکستان کی نمائندگی کریں